گھر میں جمع کی گئی ملائی سے دیسی کی ہی نکالنا کوئی مشکل نہیں سب سے پہلے فریزر میں سے ملائی کو نکال کر اس طرح ہم کسی بھی برطن میں ڈال لیں گے جب یہ میلڈ ہو جائے گی تو اس میں تھوڑی سی ہم تقریباً ہاف کب اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی کو جب ملائی میں شامل کیا جائے گا اس کو ایک بار اس طرح مکس کر دیں صحیح طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک دن ہم ڈھکن دے کر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ صحیح طرح سے جم جائے اس ملائی کو ایک دن گزر چکا ہے اب ہم اس کا مکہ نکالیں گے مکہ نکالنا بھی بہت ہی آسان ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس میں دہی لگ جاتا ہے اس کا اس طرح کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جب یہ اس طرح ہو جائے بہت ہی کمال کا اس میں مکہ نکل آئے گا اب اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی شامل کر دیں گے پانی نارمل ہونا چاہیے یعنی کہ نہ ہی گرم نہ ہی ٹھنڈا روم ٹمپریچر پانی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اب ہم اس کا مکہ نکال سکیں میں مکہ زیادہ تر ہینڈ بیٹر سے ہی نکالتی ہوں اس سے مکہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی نکل آتا ہے جہاں ہی تو آپ اس کو دوسری مشینوں میں سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں سب سے ایزی لگتا ہے اس لیے میں اپنے گھر میں زیادہ تر اس سے ہی مکہ نکال لیتی ہوں اس سے بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور بہت جلدی مکہ اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے کم ٹائم میں مکہ آ چکا ہے اب ہم اس کا مکہ نکال لیں گے پہلے ہم مشین کو کسی بھی چمچ وغیرہ کے ساتھ یا ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس کو ساف کر لیں گے مکہن کو لسی میں سے نکالنے کے لیے اس میں برف شامل کر دی جائے گی برف شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا مکہن میں برف اس لیے شامل کی جاتی ہے تاکہ مکہن تھوڑا سا سکت ہو اور جب اس کو نکالا جاتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ مکہن نکل آتا ہے کیونکہ جب مکہن سکت ہو جاتا ہے اس کو نکالنا بہت ہی آسان بھی ہو جاتا ہے اب میں اس کو تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھے گھنڈے کے بعد اس کا مکہن نکل آئے گا یہ ہمارا آدھا گھنڈہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں مکہن کتنا سخت ہو چکا ہے اب اس کو نکالنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اب مکہن کو ایک طرف کر لیں گے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ نکالا جا سکے اس میں برف جو ڈالی گئی تھی اس وجہ سے اس کو آسانی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے اگر آپ اس میں برف نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی مکہن نکل آتا ہے لیکن برف ڈالنے سے مکہن آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے زیادہ مشکل نہیں لگتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا مکہ نکالا جا چکا ہے اب باری آتی ہے اس کا گھی نکالنے کی اس کو شروع میں ہائی فلیم پر رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی لو فلیم کیا جاتا ہے کیونکہ جب شروع میں اس کا ہائی فلیم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی لسی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور جب اس کی لسی ختم ہوگی تب بھی گھی سے ہی نکلے گا اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ چمچ کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے اگر یہ گھی تھوڑا سا بھی نیچے لگ جائے گا تو اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی اور ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اور دیسی گھی بھی صحیح طرح سے نہیں تیار ہوگا جی ویورز یہ دیسی گھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زبردست اس کا کلر بھی آ چکا ہے اگر آپ بھی اس کو اسی طرح نکال لیں گے آپ کا بھی دیسی گھی اسی طرح نکلے گا اور اس پر زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی کبھی کبار دودھ کو بھی جمع کر کے اس طرح دیسی گھی کو نکالا جا سکتا ہے یا کبھی کبار ملائی کو بھی جمع کر کے اس طرح آپ گھی نکال سکتے ہیں ویسے بھی سردیاں شروع ہو چکی ہیں بلکہ بہت زیادہ سردی آ چکی ہے دیسی گھی کا استعمال بھی گھروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو اس طرح نکال سکتے ہیں اس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ایک لائک ضرور کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کا ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ